ایم پی کے ریوہ میں تیونتھر نگر پر اشد سی ایم او آنند شریف آستو ہمیشہ سرکیوں میں رہتے ہیں ایک بار پھر سرکیوں میں سی ایم او صاحب کا رشوت لیندین کرتے آڈیو ہوا وائرل ساتھ ہی سویندہ کار سے بل بھکتان کرنے کے ایوز میں پتنی اور بیٹے کے نمبر پر کروایا فون پی جس کی شکایت سمویدہ کار اجے مشرا نے کالیکٹر سنبھاگیت سنیوکت سنشیالک نگری پرشاسن ایوم وکاس ریوہ سکی پر آج تک کوئی کاریوہی نہیں ہوئی وہیں پیڑت نیائے کے لیے دردر بھٹک رہا ہے سمویدہ کار اجے مشرا نے بتایا کہ سی ایم او صاحب رشوت کے روپ میں پانچ ہزار روپے بھی نگر لیے ساتھ ہی بیٹے سے چار ہزار اور پتنے کے نام پر پانچ ہزار فون پی بھی کروایا اس کے بعد بھی بل نہیں پاس کیا اجے کمار مصرہ ایک وشت کا ماملہ ہے آدھیو بھی بھائی رسول سمائے کیا ہے سر سمسیہ یہ ہے کہ میرا لوگ نیرمار کی در پاس ہے بیٹی برس دوزار تیش چوبیس نگر پالکہ کی اس میں میں چھوٹے چھوٹے کئی سارے کام کنکریر بغیرہ کیا ہوں ساتھ ساتھ دو میرے آن لائن ٹینڈر کے مادھیم سے مجھے ٹینڈر ملیا تھا ایک وارٹ کمانگ چار میں روڈ نیرمار کا اور ایک وارٹ کمانگ چھے میں نالی نیرمار کا تو جو وارٹ کمانگ چار کی روڈ نیرمار ہے اس کار کے سمبند میں جب میرا بل بانانے کی بات آئی تو سیمو صاحب نے مجھ سے دس جار روپے کی ڈیمانڈ کی جس کا آئی ڈیو بھی وائرل ہوا تھا تو میں نے پانچ جار روپے ان کو دیا تھا تو انہوں نے دس جار روپے مانگی تھی اس کو اسی کاری Ferrari کے 2,70 جار روپے کی 229www میں اbru کی بھی ماں گیا تمہیں گئے اسے پانچ جار روپے کی usفائل میں بھی اس فائل کو تب ہی ٹال دیے اس کے بعد franc Ads hut бросman کے دن تک ٹالی رہے گئے اس کے بعد بلز دور کی Armor no Def inside بھی مجھے دس پرسنٹ کی دس پرسنٹ مجھے چاہیے تو وہاں سر یہ تو میری جیب کا روپے ہے میں اس میں نہیں دے سکتا ہوں آپ کو ساتھ یہ سر میں بتا دوں کی نگر پالی کا تیورتھار پندہ ٹینڈر نکالی تھی یہاں سوچناو کے بعد جس میں چودہ لوگوں کا ورک آرڈر ہو چکا ہے اگریمنٹ کرانے کے بعد کچھ کام ختم بھی کر چکے ہیں لیکن آج دلانگ تک میں ایک مارچ دوہزار چوبیس کو اگریمنٹ میں بھی کروایا تھا لیکن مجھے آج تک برک آرڈر نہیں دیا گیا سر مجھ سے ہر بار پیسے کی ڈیماند کی جاتی ہے کبھی دس ہزار کبھی بھی سزار میں پھون پے کے مادیم سے مجھ سے پتنی کے کھاتے میں پیسہ ڈالویا گیا اور بیٹے کے کھاتے میں پانچ ہیار پتنی کے کھاتے میں چار ہزار روپے سدھا فریواستہ کے نام سے ڈالویا گیا جی میں سنچالا خریبہ اور سمبھاگی کرپالن ڈالویا گیا تھا اور پتر میں جواب مانگا گیا تھا کیا آج تک کاربائی ہو مجھے نہ بی بھاگ نے بتایا نہ سمبھاگی ادھکاریوں نے بتایا سر میں اگر کاربائی نہیں ہوتی تو میں موہنسی گروپ سے بہت مجھ سے بہت سارے پیسے لے لیے گئے ہیں اور آج تک میرا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہ اُلٹا مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہو وہ کر لے تو جہاں جائے گا وہاں پہلے سے ہی میری سیٹنگ بیٹھے مجھے گالی دیے رہتے ہیں ابھی ایک دن تو اگر میرا کام نہیں ہو پاتا ہے سر تو میں کالیکٹر کاریالہ میں گیارہ تاریک کو امسن بیٹھوں گا اور کیونکہ اب میرے پاس کوئی بھی کلپ نہیں بچا ہے سب اب یہ آپ نے بتایا کون اور آزادی تو جانکاری کب کا ہے میں بھی بولا ہوں اپنے سٹیڈوں پر کوئی نکال کے لائیں گے میرے بلائیں گے مجھے سنگین میں آئے گے کس طرح کی دنبیلتا دیکھی جائے گی پرکر میں کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے گا پیسے کا لیندین ہوا ہے تو دنبیل کو اس مکار رہے ہو پہی ہے جس کے اس کو انساٹ کر رہے کی جا سکتی ہے بہت دیکھے میں نہیں بتاؤں گا لیکن اگر اس طرح کا جیسا آپ بتا رہے ہیں جسا کچھ ہے تو نسٹی گروپ سے کبھی کس پر آپ رہے ہیں چی ایمو جو انیتا عزبارت ہو رہا ہے کہ ایسا بلے مجھے آپ کامیان جو تو کہنا کچھ ہے کہ آپ کی سنیاں ایسا کچھ ہے میں بتایا کہ میں اسی پہنے جائیں کیا ہوں تو میرے سمجھ میں دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر